پاکستان کی بڑی کامیابی ایف ایٹی ایف گریلیس سے نکلنے کے لیے پاکستان ایک قدم دور ایف ایٹی ایف کیا ہے اور کس طرح کام کرتی ہے جانیے بولٹن میں سپیشل بولٹن کے ساتھ میں ہوں زیند سرف راز اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ سٹار ٹی وی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے ناظرین پاکستان کی ایف ایٹی ایف ماملے میں بڑی کامیابی پاکستان کی گریلیس سے نکلنے کے لیے مجموعی ستائی شرائط میں سے چھبیس شرائط مکمل اب پاکستان کو گریلیس سے آزادی کے لیے محض ایک آخری پڑاؤ ابھور کرنا ہوگا جبکہ اس سے کب جنوری دو ہزار اکیس میں پاکستان نے ایف ایٹی ایف کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں اکیس نکات مکمل کرنے کے تمام دستویزی ثبوت حکام کو پیش کرتے ہوئے باقی کے چھے نکات پر اہم پیشرفت کی یقین دہانی کروائی تھی کہ چھے نکات کے پچاس سے ستر پیست عمور پر عمل مکمل ہو چکا ہے جس کے ساتھ ہی ایف ایٹی ایف سے اچھی خبر آنے کی امید پیدا ہو گئی تھی اور اب پاکستان کی جانب سے مزید پانچ نکات کا حد مکمل کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کے بعد جلد ہی پاکستان ایف ایٹی ایف کی گرینس سے نکل آئے گا لیکن پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آخر ایف ایٹی ایف ہے کیا اور یہ کس طرح پاکستان میں کام کرتی ہے اور یہ کہ پاکستان کے ایف ایٹی ایف کے ساتھ کیا معاملات رہے ایف ایٹی ایف یعنی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یہ ایک ایسی ٹاسک فورس ہے جسے تشکیل دینے کا فیصلہ آج سے 32 برس قبل جی سیون ممالک نے کیا تھا ایف ایٹی ایف ایک سو اسی ممالک میں موجود ہے اور پاکستان اس کے پیسیفک گروپ کا حصہ ہے ٹاسک فورس بنانے کا مقصد منی لانڈرنگ تہشدگردی کے لیے فنڈز کی فراہمی کی روک تھام اور بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی فائنینسنگ کو روکنا تھا ایف ایٹی ایف کیونکہ ٹیکنیکل بیسس پر کام کرتی ہے اسی لیے مقصد ممالک کے انٹی منی لانڈرنگ ایکسپرٹس اور ٹیرر فائنینسنگ اس ٹاسک فورس کا حصہ ہے پاکستان جون دو ہزار اٹھارہ سے ایف ایٹی ایف کی گریلسٹ میں موجود ہے ایف ایٹی ایف نے دہشدگردی اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے موسط اقتماد نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو گریلسٹ میں شامل کیا تھا جس کے بعد ٹاسک فورس کی جانب سے پاکستان کے لیے ستائیس نکات پر مشتمل ایکشن پلان تجویز کیا گیا اور پاکستان کو وارننگ دی گئی کہ اگر پاکستان فیبری دو ہزار بیس تک اپنے ایکشن پلان پر سنجید کی سے عمل درامت نہیں کرے گا تو پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو گریلسٹ میں شامل کرنے سے پہلے پاکستان کے مالیاتی نظام کا مکمل جائزہ لیا اور اس معاملے میں پاکستان بھی ستائیس نکات کو پورا کرنے کے لیے جو اقتماد کرتا رہا اس کی ریپورٹ وقتن فوقتن ٹاسک فورس کو بجوائی جاتی رہی اور یوں پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ کے بعد سے منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کا جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے بہت سی اہم پیش رفت کی فیبری دو ہزار بیس تک پاکستان نے چودہ نکات پر عمل کیا تھا جبکہ رمہ برس کے آغاز میں پاکستان اور ایف ایٹی ایف کی دمابین ہونے والے اجلاس میں پاکستان نے مزید سات نکات پورے کر کے اکیس نکات کی نویت سنائی اور بقایہ چھ نکات پر عمل درامت کے لیے پاکستان کو پہلے فیبری اور پھر جون دو ہزار اکیس تک کا وقت دیتے ہوئے ایف ایٹی ایف کی جانب سے پاکستان کو مقررہ وقت میں حدف مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی جس کے مطابق پاکستان کو یہ یقینی بنانا تھا کہ ملک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشتگردی کی مالی مابنت کی بڑی سطح پر چھاند بین کر کے تفتیش مکمل کریں گے اس حوالے سے خاص طور پر اقوام متحدہ کی جانب سے دہشتگردی کی فرس میں شامل افراد کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور ان کے خلاف مقدمے چلائیں گے ناظرین پاکستان نے اپنے مقررہ اہداف کی تکمیل کر کے ایف ایٹی ایف کی مزید شرائط کو مکمل کر لیا ہے اور اب انشاءاللہ جلد ہی اپنے آخری حدف کو مکمل کر کے پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے باہر آ جائے گا جس کے بعد پاکستان بین الاقوامی سطح پر درپیش تجارت کے مسائل بھی آسن انداز میں حل کر سکے گا اور یوں پاکستان کی معیشت ایک بہتر انداز سے پھل پھول سکے گی فیلحال کے لیے اتنا ہی بلٹن کا وقت ختم ہوتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.brightstarTV.live یا پھر brightstarTV کے سکرین پر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی منشن کیے جا رہے ہیں آپ انہیں بھی لائک اور فالو کر سکتے ہیں اور آپ کو بہترین کے لیے آپ کو بہترین کر سکتے ہیں